اسلام علیکم میرا نام ہے نوید آج انشاءاللہ ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ سوشل مڈیا مارکٹنگ کا کوس کرنے جا رہے ہیں یہ کریش پورس ہے اور گروپ ٹویٹی ٹو کے لیے ارنج کیا گیا تھا ساتھ ہی ساتھ سکیل فولی اوز پروگرام کے اسٹوینٹس کو میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ ان کا یہ پورس روپیٹ ہو جائے چلتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف ڈیجیٹل مارکٹنگ کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب سے ریلیونٹ جو سکل فولی اوز پروگرام پر ویڈیوز بنیتی اس میں کچھ کومنٹس ہوئے رائے تھے ہم ایک کومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو میں لے کر چلتا ہوں پہلے کومنٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں پر چیز کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں پر انٹرسٹ پیدا ہو یہ دیکھیں جناب یہ ایک چینل میں میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ون ملین ویورشیپ اور سبسکرائبر آپ لاس کتے ہیں جناب اس میں ایک کومنٹ آیا تھا میرے پاس کہ اور وہ ہمارے بڑی ریگولر سٹوڈنٹ تھے انہوں نے کیا جی کہ آپ اس کے اوپر ہمیں آپ نے ویڈیو تو بنا دی ہے اب آپ لاکر بھی دکھائیں کہ ون ملین ویور کیسے آتے ہیں سبسکرائبر لاکر دکھائیں سبسکرائبر کیسے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو میں نے آپ اپنا نمبر بھی شرکی تھا جی کہ آپ نمبر پر آئیں پھر میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا لیکن انفرشنیٹی وہ آئے نہیں تو میں نے چاہا کیونکہ آپ لوگوں اس میں سے جو ڈیجٹل مارکٹنگ کرنے والے میجورٹی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم یوٹیوب کومنڈرائز کیسے کریں یوٹیوب پر ویور شپ کیسے لائیں اور اس پر ویور شپ اس کے سبسکرائبر کیسے لے گیا تو میں آپ کو پہلے ایک چیز دکھاؤں گا پھر یہ میں نے مبر شیب کیا تھا یہ کہ انہوں نے چینل پر پریکٹیکل کر کے دکھائیں ون ملین ویوز اور ریٹرم پر ٹلتی ون کا ایشو آپ اس نمبر پر کومنٹ کریں اسی کومنٹ کے سکرین شورٹ کے ساتھ تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا پریکٹیکلی چلیں جی میں کوئی ایک چینل کھولیتا ہوں یہاں پر کچھ ڈیفرینٹ چینلز ہیں ڈمی چینلز پڑے میں ہیں میرے پاس اور میں آپ کو ٹرک کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چکتے ہیں آپ میں سے نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ رہے ہیں جو کہ میں نے جو کورس کروا ہے کورس کے پر پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ زیادہ تر یوٹیوب کے لیے یا فیس بک کیمپینز کرنے کے لیے کر رہے تھے تو آج یہی دو ٹاپک میں انشاءاللہ آج کی لکچر میں کمرت کروں گا یوٹیوب کے سبسکرائبر ویورشپ کا پلس جو ہمارا ہے یہ دوسرا لب ہلا کرے آپ کا فیس بک کی کیمپینز کا یہ دونوں انشاءاللہ میں آج یہ کلیئر کروں گا اس میں اچھے میں سوچ اکاؤنٹ کرتا ہوں اور میں آج آتا ہوں کسی بھی ایک چینل کے اوپر یہاں پر سے ہم لے لیتے ہیں کسی میں کچھ سبسکرائبر ایک دو ہو یہ تین والا ہے چلے یہ ایک سبسکرائبر ہے اس والے چینل کے اوپر ہم یہ چینل لے لیتے ہیں اچھا یہ چینل میں نے لے لیا اس کے اوپر ہے ایک سبسکرائبر ٹھیک ہے ابھی میں اس کے اوپر آن کرتا ہوں اس کی میں اس میں چلا جاتا ہوں بیٹ کیجئے گا لوڑ ہونے دیں اس میں کچھ ایکسٹینشن ڈالی ہوئی جس کی اس دور سا لیٹ لوڑ ہو رہا ہے میں یہاں پر چلا جاتا ہوں چینل کے اندر میں زوم بھی کر دیتا ہوں ہوں تو آپ کی ویڈیو میں زوم کے ساتھ آئے آپ لوگ پاس ویڈیو اچھا یہ چینل ہے ایک ڈمی چینل ہے اس کے اوپر کشی ویڈیو تین چار ویڈیو ڈال دیتے ہیں اس میں دیکھیں یہ ایک سبسکرائبر ہے میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں تیرہ ویڈیو اور ایک سبسکرائبر ہے ٹھیک ہے میں اس کا یہ یوٹیوب کا لکھ میں کرتا ہوں کوپی ٹھیک ہے میں کرتا ہوں کوپی اور میں بھیج دیتا ہوں یہ میرے پاس ہے جناب یہ مجھے کچھ میسیز ہے اور میں اس کو یہاں پر بھیج دیتا ہوں یہ لینک ٹھیک ہے یہ میں نے لینک شیئر کر دیا اب آپ لوگوں نے دینا ہے مجھے صرف دس پندرہ بی سیکنڈ کا ٹائم جب میں پر موبائل میں آکے میں ایک کپی کر کے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں مجھے صرف آپ لوگوں نے دو تین منٹ کا ٹائم دے کیونکہ جو آپ لوگ میجورٹی ہے وہ جس مقصد کے لیے ہیں ان کے مقصد میں یہاں پر پورا گھر ہوں جیچہ کیجئے گا بھی آپ میں اس میں موبائل کے اوپر ہوں مجھے موبائل پر کام کرنے دیں اس کے بعد آپ لوگوں کو کوئی بھی ایک سٹوڈن مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر میں آپ لوگ کو کتنے سبسکرائبر دکھاؤں کتنے ویوز دکھاؤں سب کشید کومنٹ میں بتائیں جی کتنے سبسکرائبر لانے ہیں کومنٹ میں مجھے بتائیں جی کتنے سبسکرائبر لاؤں یوٹیوب کس چینل کے اوپر بتائیں جی پھر میں آپ لوگوں کو کل کے دکھاتا ہوں اچھے جناب پانسو سو ون کے تیز ہو ہنڈرڈ گی ون کے پانس کے تین سو کے مسئلہ پتہ ہے میں آپ کو یکدم بھی لاؤں دکھا دوں گا یا دکھے کہ یکدم آتے ہیں اتنے یکدم ڈراؤپ بھی ہو جاتے ہیں سبسکرائبر دو قسم کی ہیں ایک ہے یہاں پر ریبوٹک ڈراؤپ ایبل ایک ہے نون ریبوٹک یومن بیسٹ ریل جو ریٹیننگ ہے جسے آپ کا چینل مونٹرائز ہوگا وہ اگر کرنے تو بڑے سلوس پروسیجر ہوتا ہے چلے میں آپ کو بھر لا کے دکھاتا ہوں پہلے ہنڈرڈ لے آتے ہیں ہنڈرڈ کر کے لے آتے ہیں زیادہ تیز چلیں گے تو یوٹیوب دیکھیں سرچ انجن بھی ہے گوگل ٹھیک ہے اسی کی پروڈکٹ ہے یہ تو یوٹیوب والے بے وکوف نہیں ہیں وہ جاتے ہم پکڑ لیتے ہیں ہم سلو پروسیجر کے دروں چلتے ہیں میں چلوں ہاں ہنڈرڈ لے کے آتا ہوں پھلے پھر کہیں کہ ہزار لے کے آتا ہوں محمد اشرف صاحب اپنے پلیس ویڈیو بند کیجئے اشرف صاحب ویڈیو بند کیجئے درمیان میں انٹرپشن ہونا نظر نہیں ہوتا کام کرنا اچھا یہ چلیں جناب ویڈ کیجئے ویڈ کریں ویڈ کریں ویڈ کریں نظر جناب کہیں کہ پانچ سو لے ہیں ہزار لیں ملین لیں اشو بھی کوئی نہیں ہے ابھی دیکھیں کہ جناب پیج ریفریش کرتے ہیں دیکھتے ہیں انگی ہوئی اس نے چلتی نہیں ہوگا دو ستین منٹس کا ٹائم ہوگا اس کے بعد جناب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جادو یہ اس کو ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کو ہم ایک سے دو منٹ کا ٹائم دیں گے اور اسی دوران ہم چلتے ہیں جناب کی ڈیجٹل مارکٹنگ کی کورس کی طرف وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جناب چیٹ چلیں نیسی دیکھ رہتے ہیں تنی در میں آپ پہتی در میں ہوگی تک کہ اگر سبسکرائبر آ بھی جائیں تو پھر بھی اسی سبسکرائبر کے بنا پر اننگ ہوگی برکل جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں دو قسم کی ہے ایک ہے ریٹیننگ ہیومن بیس ریل اور دوسرے ہیں ریبوٹک جو ریبوٹک ہیں ان پر ارننگ نہیں ہوتی جو ریبوٹک ہیں ان پر ارننگ نہیں ہوگی آپ کی کیوں وہ کوئی پتہ نہیں کب تک رہیں کب تک نہ رہیں اور جو نون ریبوٹک ہیں ہیومن بیس ریٹیننگ ہیں ان کے اوپر آپ کی ارننگ ہوگی سلو پروسیجر کے دو دیکھ رہے ہیں زیادہ تیز زیادہ جلدی نہ کیجئے ہم ریفرش کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچیں یہ تقریباً پانچ سے سات منٹ اس میں میکسیمم ٹائم ہوتا ہے پانچ سے سات منٹ میں آپ پہ یہ یہ چک کریں آپ ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہو گیا ایک سریک سبسکرائبر ہو گئے ہیں کیا مشکل ہے اس میں ایک بھی ہوا ہے بیو بھی لاکھیں دکھا دوں ون ملین بیو بھی کھیں گے ون ملین بیورشپ بھی لاکھیں دکھا دیں اسی دکھانے کے لیے تھا یہ کیسے ہے یہ میں آپ کو پرسنل میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اچھا چل دیں اپنے اکلے کورس کی طرف ہم چلتے ہیں فیس بوک کی کیمپینز کریئر کرنے میں ایک سب سے پہلے ڈیجنل مارکٹنگ میں آج میں میں ایک کوئی بھی یہاں سے پروفائل کھولیتا ہوں کوئی بھی ایک پروفائل لے لیں کوئی بھی ایک پیج لے لیں کوئی بھی ایک پروفائل لے لیں اچھا آپ کو میں نے لاس میں بتایا تھا کہ آپ نے ریل لائکس دیکھیں یہاں پر بھی لائکس اور فالورس اس میں میں نے آپ کو لاس میں بتایا تھا کہ دو طریقہ کار ہیں ایک ہے ریل اور دوسرا ہے ان آرگینک ٹھیک ہے ریل طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا تھا کیا کرنا آپ نے دس ایک اکاؤنٹ بنانے ٹھیک ہے ان میں فرنس ایڈ کرنے میں آپ کو ایک extension بھی بتائی تھی ابھی اس کو نیکس اس میں دوبارہ بھی بتائیں گے نیکس جو ہے نا کلاس میں میں دوبارہ بھی بتا دوں گا کہ extension بتائی تھی وہ آٹومیٹک لے فرنس کو ایڈ بھی کر سکتا ہے اور یوں بھی کر سکتا ہے اس کے دور سارے سارے فرنس ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد ہم نے invitation سینڈ کی تھی جیسے میں یہاں سے کرتا ہوں یہ دکھیں یہاں سے آپ invite فرنس پر جا کے یہ invite فرنس پر جا کر invitation سینڈ کر سکتے ہیں اپنے پانچ مچ ہزار دلدہ دلدہ جو آپ نے فرنس ایڈ کی ہوتے ہیں ان کو invitation سینڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو unfriend کریں نیکس فرنس ایڈ کریں اس طریقے سے ہم اس کو ان اپنے جو نشک کے مطابق ہے وہ فرنس کو ہم جو ہے نا invitation سینڈ کرتے ہیں دیکھیں چارزار چار سو چودہوں کو میں نے invitation سینڈ کی ہے میں سیلیکٹ آل کر کے میں تین سو چھانوے کو invite سینڈ کر دیتا ہوں مزید اور اس میں آپ پاس likes آتے بھی ہیں likes بھی آئیں گے followers بھی آئیں گے اچھا اپنے مائک میوٹ کریں اپنے مائک میوٹ کریں اچھا اب جلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں campaigns کیسے create ہوتی ہیں campaigns کیسے create کرتے ہیں یوٹیوب کا تو جو دکھا چکا ہوں campaigns کیسے create کرتے ہیں وہ بھی ریبوٹی کا کیا فہد ہے بس وہ سمجھ لیں اس کا سستے ہیں وہ نا مطلب یہ in actual paid ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو organic ہے نا وہ تھوڑی سے زیادہ کیمت ہوتی ہے لیکن ہے وہ انتہائی سستے organic بہت زیادہ سستے ہیں human based نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیچھے کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کے اور human based on ریبوٹی کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ چلیں آپ آپ لوگوں نے بات کھولی دیئے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھائی دیتا ہوں ریبوٹی کو ہوتا ہے وہ دیکھیں ہم developers کچھ ریبوٹ بنا لیتے ہیں ہم کچھ ریبوٹ بنا لیتے ہیں ہم کچھ ریبوٹ سگر بناتے ہیں یہ میں نے ایک ریبوٹ بنایا ہے اس میں کہا ہے کہ میں جیسی اس کو رن کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پر میں اس کو سٹاوب کرتا ہوں دیکھیں اس نے ڈیفرینٹ ٹیپ کھولی اور ان میں سے یوٹیوب کی ویڈیوز کو رن کرے گا پھر اس کے بعد اس کو کلوز کرے گا ان سب کو view جنریٹ کرے گا اور اگین جو ہے میں اس کو کلوز کرتا ہوں ان کو کلوز خود آٹومیٹکلی کرے گا پھر دوبارہ سی نیکس ٹیپ کھولے گا ان کو views جنریٹ کرے گا 45 ایک تنگ دیکھے گا اور اس طریقے سے یہ ریبوٹک کام آٹومیٹکلی چلتا رہتا ہے یہ تو ہوتا ہے ریبوٹک اور سیم آئی پی سی چھوکے جا رہا ہوتا ہے تو یہ پکڑا جاتا ہے اور بعض کتم اس میں کچھ کچھ ایکسینشنس ہیں اس کے تھوڑھ آئی پی چینج کرکے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ریبوٹک ہوتا ہے سارا اور یہ بہت انتہائی سستہ ہوتا ہے اور جو ہے اس طریقے سے جیسے ایک 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 سکول ہے کالیج ہے یا یونیسٹی ہے اس میں ایک کمپیٹر کی لیب کمپیٹر کی لیب میں ہر ایک ہی سسٹم کی آئی پی ہم چینج کر دیتے ہیں اور ہر سسٹم سے مثال کے تو اپر تین سو کمپیٹر ہیں تین سو کمپیٹر سے وہ آپ کو سوفٹر بنا لیتے ہیں جس کے تھوڑھ ہر کمپیٹر آپ اس میں جوائن ہوا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اور وہاں سے سبسکرائب کرے گا اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دے گا اس طریقے سے یہ ہیومن بیس ہوتا ہے آپ کہلیں کہ ہر ایک سسٹم پر الگ الگ جا کے آپ کے چینل کو سبسکرائب کروایا جاتا ہے لیکن وہ سبسکرائبر آپ کے کام آئیں گے کی نہیں آئیں گے کچھ ہوتے ہیں جو آپ کو چاہنے والے ہوتے ہیں ظاہر سی باتیں چاہنے والے نہیں ہیں ان کا ایک مقصان ہی ہوتا ہے جب آپ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں ویو اتنی زیادہ نہیں آتے لیکن ان کی وجہ سے آپ کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے کہ ان کی جو پہلی شرک ہوتی ہے کہ ایک ہزار سبسکرائبر ہونا چاہیے اور دوسرے چار ہزار واش ٹائم ہونا چاہیے سبسکرائبر سبسکرائبر جو لانا سب سے مشکل ہوتا ہے تو وہ آپ کا آرامز کو ان سے پورا ہو جاتا ہے چار ہزار پر آپ ویڈیوز بھیجتے رہیں اور سبسکرائبر اپنے ڈالتے رہیں تو مطلب اس طریقے سے نظام چکتا ہے آتے ہیں جناب کیمپینز کیسے کریئٹ کرتے ہیں آنسر جو میں بعد میں دوں گا ہمارے پاس ابھی تیس منٹ مزید ہیں تو پہلے کام کر لیتے ہیں پہلے 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 پھر انشاءالہ آپ کے questions کے آنسر بھی دیں گے دیکھیں جب بھی کئی پیج بناتے ہیں اس کے پر آپ لے کوئی پوز کی ہوتی ہے ہم نے مثال کے دور یہ ایک پوز کی ہے دو تین طریقہ کار ہیں ایک سمپل طریقہ کار میں جو بیگنر ہیں ان کو بتا جاتا ہوں کہ یہاں سے پوز کو بوسٹ کر سکتے ہیں اس سمپل طریقہ کار ہے اور دوسرا طریقہ پیج لائکس کریں کامپین بھی چلا سکتے ہیں پہلا طریقہ کہا رہے ہیں کہ بوس پوسٹ کسکے ہیں بوسرا طریقہ کہا رہے ہیں کہ آپ ایڈ منیجر میں جا کے اس کو ایڈ کریپ کرسکے ہیں اور بزنس میںٹم میں جا کے بھی آپ ایڈ کلیٹ کرسکے ہیں وہیں ایڈ منیجر پر آکا اچھا ہم بوس پوسٹ پہ جاتے ہیں میں نے بوس پوسٹ پہ کلک کیا تو ہمارے پاس جناب یہ سمپل طریقہ کہا رہا ہے جس کے ذرہبی آپ کی کام کرسکیں جو بگنرز ہیں جن کو بالکل نالیج نہیں ہوتا اب یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں جب بھی آپ فیس بک پیج بنائیں گے اپنا وٹس ایپ کے نمبر جو ہے نا وہ آپ نے لازمی لگانا ہے اور وٹس ایپ بزنس والا نمبر آپ نے دے گیا ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر جناب یہ ہوتا ہے گول گول میں جناب آپ نے کیا کرنا ہے آٹومیٹک کو ہٹانے یہ مختلف گول ہیں get more messages پہ جب آپ klik کریں گے تو آپ کو میکسیمم messages آئیں گے get more engagement get more leads پہ آپ کو ایک فارم دینا پڑے گا اس میں ٹھیک ہے get more website visitor میں website visitor get more calls میں آپ calls آئیں گے اچھا اس میں آپ کو react ہوگا comment ہوگا and share ہم message list sales کے لیے کچھ ہی sell کرنی ہے ویب سائٹ کے ویسٹر دیکھے آنا ہے تو اس پر آنا ہے leads جمع کرنی ہے تو اس کے اوپر آنا ہے sales کے لیے یہ messages calls اور leads یہ تین چیزیں sales کے لیے ہوتی ہیں یہاں پر ہم جناب اکام کرتے ہیں ہم اس کو رکھتے ہیں get more messages کے اوپر ٹھیک ہے اور نیچے آتے ہیں اس کو کرتے ہیں آپ save ایڈ manager میں جا کے میں آپ کو یہ کرنا چکھوں گا یہ یہاں بھی آپ کا preview آتا رہے گا یہاں سے چونکہ simple ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں تھوڑس limited options ہوتی ہیں اچھا یہ message template ہے آپ کے پاس یہ آپ کے جس طرح add دکھے گا وہ ہے دکھیں یہاں پر message کا آگیا آپ کے پاس یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کس ورح application کے اوپر آپ جو ہے وہ message receive کرنا چاہ رہے ہیں میں messenger کو اٹھا دیتا ہوں یہاں سے تو صرف words app میں لگا رہنے دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں گا یہ review of کیا دکھائے گا یہ چیک رہے ہیں word app کا آگیا اب آپ یہاں سے leads generate کر سکتے ہیں ابھی جس طرح ایک کیسے میں example دیتا ہوں کہ میں نے ابھی سبسکرائبر کا آپ کو بتایا میں یہی ایک post بنا دے جو کہ آپ کو سبسکرائبر چاہیے تو آپ اسے رابطہ کریں اگر آپ کو watch time چاہیے اگر آپ کو instagram کے followers چاہیے اگر آپ کو مطلب کسی بھی facebook کے followers چاہیے یا LinkedIn کے followers جارہا چاہیے تو آپ اسے رابطہ کرسکتے ہیں viewership چاہیے جو بھی چاہیے تو آپ ایک post بنائیں اور اس کو یہاں پر لاکھیں whatsapp لگائیں اور boost کر دیں اسے رابطہ کرسکتے ہیں اس طریقے سے اچھا آپ نے یہاں پر پہلے دیا ہے اپنے پیج پر ٹھیک ہے تو یہ وہ آپ نے یہاں پر لگا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نمبر کو چینج بھی کرسکتے ہیں 63263 اس طریقے سے آپ نمبر بھی چینج کرسکتے ہیں آپ کنفرم کرسکتے ہیں کنفرمشن کوڈ آئے گا آپ کے پاس اچھا سپیشل کٹیگری میں یہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ اپلائیمنٹ ہوگا ہے کہ ایڈایل اسٹیٹ ہوگا ہے تو اس کو سوڑے سپیشل کٹیگری آن کریں میں نہیں کہتا اچھا آگے چلیں اچھا یہاں سے آپ جناب اس کی جنڈر سیلیکشن اور ان کے لوکیشن اور وہ چیزیں کام کرسکتے ہیں میں نے یہاں سے کہا جیسے جب لو مردوں کو نظر آئے ہیں دمی کمپینڈ کریئٹ کریں یہ چونتیس سال سے چومن سال کے بندوں کو نظر آئے کس میں چلانی ہے جناب یہ پاکستان ہے آپ کے پاس کہ میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں صرف اسلامباد کی کلائنٹ چاہیے جی مجھے اسلامباد پاکستان سلکشن کر لی یہاں سے آپ اس کا ایریا بھی سلکشن کرسکے مزید ڈیٹیلنگ میں جاتا ہوں تو میں اس کو انٹرسٹ میں لکھتا ہوں یوٹیوب یوٹیوب میں اس کو انٹرسٹ ہے تو میں نے وہ لکھ دیا اور میں اس کو سیو آڈینس کر دیتا ہوں یہ میری آڈینس سیو ہوتی ہے وہ سیٹ کر دیتا ہوں دا کے عوال اپنے پیسے رائے گری میں پیسیز کے آنسر کرتا ہوں جسی کا کوئی بھی قویسٹن آتا رہے نا ذہن میں وہ چیٹ بکس میں شیئر کرتا رہے تو میں انشاءاللہ اینڈ پر آپ لوگوں کو دنگر ٹیس سلوئنٹ سے جوئن کر دیئے پہلے بیس سلوئنٹ سے جب ہم نے یوٹیوب کے ہم نے سبسکرائبر لاکر دکھائے ہیں ابھی کہ سبسکرائبر کیسے لے کر آتے ہیں ویبرشیپ کیسے لے کر آتے ہیں جنابی ٹارگٹنگ پہ ہم نے کہا لی اس کے بعد جناب ہم آجتے ہیں کتنے نمبر او دیس کے لیے آپ نے چلانے ہیں میں نے جناب اس کو میں زونگ کر رہتا ہوں برکے تو میں نے کہا چار دن کے لیے چلانے ہیں ٹھیک ہے اینڈ ڈیٹ کیا ہونی چاہی جہاں پر اینڈ ڈیٹ دے رہی ہے بجٹ کتنا ہونے چاہیے پر ڈے بجٹ کتنا ہونے چاہیے میں نے کہا ٹین سو پیار پر ڈے بجٹ لگائیں جو کہہ رہے ہیں کہ تھوہ پڑھائیں اس کو میں نے چھے سو پیار نہیں سو یہ اور آل بجٹ تین سو پیار پر ڈے کے ساتھ سے میں نے لگایا اور یہ بارہ سو پیار میں تین دن کی کیمپنگ ہاں چار دن کی کیمپنگ چلے گی اب آج دیتے ہیں اور اس میں جناب کتنے بندوں تک پہنچائے گا تین سے نو ہزار بندوں تک آرموز نو ہزار بندوں تک یہ ہماری پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور کتنے ریپلائز آئیں گے کم 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 چھے تک آسکے آپ کو ٹھیک ہے میں اس کو بڑھاتا ہوں دیکھیں وہاں پر یہ بھی بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ میں اگر پچاس ہزار پہ لگائیں گے تو اٹھتر ہزار سے دو سو ستائیس کے یعنی دو لاکھ ستائیس ہزار بندے تک آپ پھلچا دکتا ہوں اگر چلتے ہیں یہاں پر آپ نے جناب اپنا وہ ویزا کارڈ ویڈرہ انٹر کرنے جو بھی آپ نے اپنے کارڈ ویڈرہ وہ لگانے ڈیبل کارڈ ویڈرہ لگا لیں اور اس کے بعد آپ نے رن کر دیتا ہے کہ یہ تکیباً کوئی دو چاہ پہنچ دس منٹ پندرہ میٹ بات کر ایک گھنڈے تک یہ ایک ٹی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نظر آجتا ہے آپ کیمپینز کہاں سے نظر ہیں کیوں ویسی اس کے بعد آپ کو جس پیش میں لگی جاتا ہے وہاں سے نظر آجتی ہیں دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ایڈز مینیجر ڈاٹ فیس بوک ڈاٹ کاؤن کے ایک ٹھیک ہے یہاں پر چلیں ایڈز مینیجر ڈاٹ فیس بوک ڈاٹ کاؤن یہاں پر آپ کے پاس آپشنز مزید ہوتی ہیں یہاں پر بھی ایک کیمپین کر لیتے ہیں اور پھر تیسرا بیٹا بیزنس روک جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اگر نظر بیس مینٹ گزر چکے ہیں بیس مینٹ باقی ہیں اس کو دس مینٹ اس کو وائنڈ اپ کر گیا ان کے دس مینٹ آپ لوگوں کو قشننگ کے لیے دوں آڈیو قشنگ بھی لیں گے اور بھی چیڑ باکس میں بھی قشنگ لیں گے انشاءاللہ آپ لوگ قشنگ سینڈ کر لیں انشاءاللہ جانب میں انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو اب ہم کہتے ہیں ایڈز مینجر اس کے درو ہم کیمپین کو ہی کریئیٹ کرتے ہیں اچھا جناب ہم آج لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آج لے کسی بھی ایک فیس بک پیج کو اپن کر لیں یہاں سے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے جو ہے یہ آپ کے اوکاس جو ہے یہ سمجھ لیکن سم کا مینیو بٹن ہے اور جو آپ نیچے آگتے ہیں جہاں سے آپ کریئیٹ کر سکریں یہاں سے جو آپ جاتے ہیں اچھا 30 منٹ کی ہوگی ہے ویڈیو چلیں اینیوی چلیں اینیوی چلیں یہاں سے بھی بلکلی میٹا پر سویچ کر سکتے ہیں اور ایڈ منیجر پر سویچ کر سکتے ہیں یہ ایڈ سنٹر ہے آپ کا ٹھیک ہے یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی اب جانا چاہتے ہیں ایڈ منیجر پر لے آیا کریں ایڈ کریئی کے بعد ہم شہلا ملینجر پر میں چھو پر اس کو اب تصو کریں ہم یہ سبح کانسل کرتا ہوں ہم یہ ایڈ کریئر کرنا دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آنسل کرتے ہیں اس کو ہم کریئیٹ ایڈ جو بھی اگر آپ ایڈ سنٹر ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم اول ایڈ میں ضرورا رہے ہیں آپ کو بند کرتے ہیں یہ ہے اور اس ایڈز مینجر اس پر آ جاتے ہیں ایڈز مینجر ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام پر آپ آئیں گے جب آپ پاس یہ کچھ کیمپینز آریڈی چلے کے لئے زیادہ آ رہی ہیں یہاں سے آپ ایک نیو کیمپینز کو یہ کس کریں یہاں پر چیک کرنے پہلے کیا کہ یہ اکاؤنٹ اورویو ہے ہم نے اکاؤنٹ اورویو کو کلک کیا ہے ہماری کچھ اکاؤنٹ کا اورویو آ رہا ہے ہم سب کو کھول لیتے ہیں یہاں پر ہماری کیمپینز ہیں یہاں پر ہماری ایڈز کی رپورٹ لینگ ہے یہاں پر ہماری آڈینس ہے یہاں پر بلنگ ایڈ پیمیٹ ہے یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ سٹنگ ہے یہاں پر آئیڈ ٹویس ہے ٹھیک ہے یہ سب میں نے یہاں پر اوپن کر دیا ہے ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پہ اس کے بعد سیاتھ کو سیشن بھی جائے گا اچھا اس کا سات منٹ باقی ہے ہمارے پاس میرے پاس تھرٹی منٹ کی ہاں یہ جوہر نے ہمیں تھرٹی منٹ کا ٹاٹیم کی ہے چونکہ پرشیز رجل نہیں ہے میرے پاس یہ فیلد بلا محصول ہی اس کا رمس ویسے آپ لوگوں کو میں دوبارہ لنک شیئر کروں گا نیو لنک آپ لوگوں نے اس کے ذریعے دوبارہ جوہرن کر دیوے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ لوگ کے کوئسنٹ بھی دیں گے میں اس کا کرتا ہوں یہاں سے پہلے کوئسنٹ کے آنسل کرتا ہوں کیونکہ میں اور سبسکرائب بھی لائے ہنڈر کے بھی آسان پرسنک کیا کریں آن جی بلکل ارننگ ہوگی ریبوٹک میں تو ایچو ہوئے تھا سبسکرائب بھی ریبوٹک کوئی ہے تو اس پر ارننگ بھی حقیل شکلی اگر آپ کے پاس نہیں کیا رکھا رہا ہے بینیفیشل ہے نہیں شاپی فائے کے لیے یہ بینیفیشل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اپنی پروڈکٹ سیل کرنے گئے تو کرسکتے شاپی فائے کے لیے آپ فیب کا گوز کریں اس میں شاپی فائے آپ نے انکو شاید ہماری ٹائم مجھے تو آج با اتنا سپار ایڈز کا لیتا ہے کہ کیا رکھا رہی ہے کوئی سمیلی آ رہی ہے ٹک ٹاک کے لیے فالورز ہیں ہاں جی بلکل ٹک ٹک ٹاک کے لیے فالورز بھی مل جائیں گے پاکستانی بھی ہیں انڈین بھی ہیں بندالی بھی ہیں ہر ہلپ قسم بھی ہیں سلجی سیٹیفکیٹ کی صافت کپنی تو ایشو کریں کر دیں آپ بلکل ابھی تھوڑا سنا اس میں ایشوی آتا ہم سرمنی کرنا چاہ رہے ہیں تو با ٹیکسیم دیں اس لیے سا تھوڑا سا ڈیلی ہے ونہا ابھی آپ کو ایک کرتا ہے سر ایڈ منیجر اور بزنس ایڈ منیجر میں ڈیفرنس ایک ہی چیز ہے بزنس میں اس کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ایڈ منیجر اور موٹلی بزنس ایڈ منیجر بلک کیوں ہو جاتا ہے وہ بلک نہیں ہوتا اگر آپ کا اکاؤنٹ بلک ہوتا ہے اچھا رہی سبتے ہیں سر آپ کو میسیج بھی کیا تھا آپ نے سین ہی نہیں کیا کیونکہ جو افشل نمبر ہے اس میں زیادہ مسیج آ رہتے ہیں اتنے زیادہ مسیج آ رہتے ہیں آپ کو میری روٹین نہیں کرنی پتا تو اس ویہ سے بہت کاتھ مسیج بھی سوچتے ہیں لیکن ریپلائی لازمی آگے جیسی میں سین کرنے گا برس ایڈ پر میسیج کیا تھا سرٹیفکیٹ کے لیے بلکل سرٹیفکیٹ کے جو مسیج آ رہے ہیں ان کو میں نے بتایا ہے آڈیو مسیج بھی تھر دیا تھا جسر اگر ہم فیق فالویر لے تو اکاؤنٹ ڈیٹ تو نہیں ہوتا نہیں بلکل ڈیٹ نہیں ہوتا دیکھیں اس میں فیک نہیں ہوتے ان ایکشل ہوتے رہی ہیں یہ بھی ایک ریپوٹک ہوتے ہیں دوسرے نون ریپوٹک ہوتے ہیں ریپوٹک کو میں پریفر نہیں کرتا ریپوٹک چونکہ سیم آئی پی سے جاتے ہیں تو یوٹیوب بے وکوف نہیں ہے وہ بھی ان کو پتا ہے بھئی ایک ہی آئی پی سے سارے آ رہے ہیں تو وہ ان کو ایک کاؤنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ریل آ رہے ہیں تو پھر وہ ایک کاؤنٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے وہ جتنے آ رہے ہیں اور نہ وہ ڈراغ ہیں آج جو سبتے ہیں پلیس سر لاسٹ کلاس کی ویڈیو آج کلاس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دینا پیٹا یہ ویڈیو میں جو اپنے چینل مسٹر ٹوٹی پرو کے اوپر اپلوڈ کروں گا وہاں پر اپلوڈ نہیں ہوگی آپ میرے پسٹ چینل سے بھی سکوڑوں پر پس گئے ہیں کیونکہ یہ ان ایکشن کسی اور سٹوڈنٹس کے لیے تھا کیونکہ آپ لوگ کو تو ایسی چھنگے میں مینٹنٹ آنا ہوئے سمجھے ہیں سر آگا کیا چیز ہے اے ڈبل ڈی ہے کیا یا یہ تقلی کیا لکھا ہے مجھے میں نے بتا بہتے ہیں اڈا کیا چیز ہے سر میں کہہ رہا تھا کہ سبسکرائبر ہونے سے ہی ارننگ ہے یا آپ کے پاس پہلے ایک ہزار وہ ہوگا سبسکرائبر ہوں گے چار ہزار وارچ ٹائم ہوگا پھر آپ کا چینل مونٹائز ہوگا یہ مونٹائزشن کے لیے ٹھیک ہے مونٹائز جب ہو جائے گا پھر آپ کی ارننگ شروع ہوگی پھر آپ کی ویورشپ کونڈ ہوتی اس کے بعد اچھا جناب آگے جلتے ہیں ڈیشنل مارکٹنگ کی برانچ اچھا سوری مجھے نہیں پتا ہے اے ڈبل ڈی اے کا میں دیکھ رہا ہوں گا کیا چیز ہے دیکھ کے بتا دیں گا اچھا آگے جلتے ہیں جناب ایڈز منیجر کے اوپر اگر آپ لوگ کا اس سرشن ایکسپائر بھی ہوتا ہے جو کتین میٹ کے بعد ہو رہا ہے تو آپ لوگوش کے دوبارہ جوائن کر دیں گا میں آپ لوگو گروپ ہوں میں بتا دوں گا اچھا جناب ہم یہ کھولی تھی جو سب سے اپورٹن ٹیپ ہے یہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں جناب ایڈز منیجر میں گیا ہوں میں ایک لکیا گرین پٹن پر اچھا یہاں پہ سب سے پہلے آپ سے کچھ اگر جناب آپ کس مقصد کے لیے کیمپین کرنا چاہ رہے ہیں اویرنس کے لیے ٹریکک کے لیے انگیجمنٹ کے لیے ڈیڈز کے لیے ایپ کی پرموشن کے لیے یا سیلز کے لیے اچھا پھر اس کے بعد جناب میں اس کو کہتا ہوں جناب کہ مجھے انگیجمنٹ وہی میسیج لالا آئی تھا ٹھیک ہے میں نے کہا جی انگیجمنٹ یہاں پر آپ اس کی ڈیٹیل لے سکتا ہے میں نے اوکے کیا اب یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ جناب میں ٹیلرڈ میسیج کیمپین چلانے لگا ہوں جو کہ سات پرسنٹ اپنی چیزیں سٹ کروں گا میں نے کونٹینیو کیا اس کے بعد بہت آسان ہے یہ ٹین ٹیبز ہیں ان کو آپ نے اس کے یہاں پر نیم دے رہا ہوں اسے کوئی ایسا نام دے رہا ہوں جو کہ آپ کو سنسیبل بھی ہوئے تو میں نے نانسنس قسم کا نیم دیئے نا اچھا کیمپین ڈیٹیلز ٹھیک ہے بائنگ کا اوکشن پر رہے ہیں انگیجمنٹ پر اکشن اس کو شو مور اپشن پر کلک کریں کیمپینز رننگ لیمٹ بھی آپ کس دیں جی کیمپین پر کتنا آپ کا بجٹ لگنا چاہیے میں نے ایک فیلال سیٹ نہیں کیا میں نے نیکس کر دیئے کر دیں بشک یہاں پر ایڈ میں نے نیکس کیا ہے اچھا جناب ہم سیکنڈ ڈیپر آگئے ہیں بہت آسان ہے جی میں آپ کو بتایا ہے اچھا ایڈ سٹ کا نیم دے دیں نیو انگیجمنٹ ایڈ سٹ ٹھیک ہے جو جانے دیں کنورجن میں آئیں جناب میسینج ایپ پہ ٹھیک ہے جی پلک ٹو میسیج ٹھیک ہے جی یہ بھی اوکے آگے چلیں جناب میسینجر پہ آنا چاہیے میں میسینجر کو انچیک کرتا ہوں صرف ورسل پہ آنا چاہیے نمبر کون سے دینا چاہ رہے ہیں جی یہاں سے ہم سیلیکشن کر لیتے ہیں یہ میرا پرسل نمبر ہے میرے دیکھ کریں گیا جیو کچھ ڈی وی مہم بے ہیں چیزی پہ آنا چاہیے ڈیو کنرل به ہمیں ایٹ آٹا ہوں یہاں پر ڈیٹ کنٹرول اس میں آب بہت شکل دے دی 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 دیو میںیں میکسمنٹ میرے ہیں کیوں ہمیں ویکنوریزیشن ہیں دی دیو پہ کی بڑیی سپنا چاہیے یہاں پہ نہیں کنوریزیشن ڈیلی کا بجٹ جناب میں اس کو کہتا ہوں جناب میرا ہے ایک ہزار پہ ہے ڈیلی کا بجٹ میں لگانا چاہتا ہوں ہزار پہ ٹھیک ہے کب سے کب تک چلے گی یہ ہے سٹ اینڈ ویڈیٹ بھی آپ سٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اور لیسن ون مینٹا جی ہم اس کو میں آپ کو دوبارہ link شیئر کروں گا دوبارہ جوائن کریں جی تاکہ تھوڑا سا رہ گئے میں اس کو ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں اور میں آپ کو دوبارہ شیئر کرتا ہوں لنک ہم دوبارہ میں دوبارہ link اچھا جی اس سب کو جوائن کر لیں دوبارہ میں سبکوائیٹ میٹ کرتا ہوں دوبارہ یہاں سے ایکسمنٹس جوائن کر لیں کو جوائن کر لیں پھر انشاءاللہ ہم کرتے ہیں ابھی اس اسنا میں گہرانسمنٹس کو جوائن کر لیا ہے اس کی اسنا میں اگر آپ لوگ کو ایک پریشن کرنا چاہے ہیں تو پریشن کر سکتے ہیں آڈیو تاکہ جب تک سوائن کر رہے تو ہم آگے پھر چلیں اس کے بعد جی اس وقت وقتی چلیں کچھ کر سکتے ہیں بھی ہم جتنیس töٹسج جوائن کرتے ہیں تو ہم پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں کو پھر چلیں جوائن کر لیں گا ہم تھی ساکر میں مزید کرتے ہیں کہ ان کو سن کرنا چاہے تو اپنے آپ کو انویل کر کے سن پر سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمتے سیکنڈ ٹیپ پر تھے آڈینس کمٹول پہ جب ہم آئیں گے ہم اس کو آڈینس کو یہاں پہ شو مور اپشن بھی ہے ہمارے پاس آپ نے یہ آڈیو میں کوئی کر سکتے ہیں سرجے اپنا پرسنل یوٹیوب چینل کا لنک شیئر کر دیں کہ ٹھیک ہے جی میں کر دیتا ہوں وہ سپیسیفک ایجی اس میں آگا آپ کسی جگہ جا کے لکھیں کہ میسٹر ٹو ٹی پی آہ تو وہ کھلے گا یہ میرا چینل کیونکہ اس کے اوپر کیوں نہیں لے کر آتے کیونکہ اس کے اوپر میں میرے پاس چینل سڑھے دنسوں سے زیادہ ہیں کیونکہ میں اس سے انکم ہی نہیں لیتا اس کے پاس سکس پوائنٹ ٹو کے ہیں تو یہ اوریجنل سبسکرائب ہے سارے سارے ٹھیک ہے جو ویوز ہیں یہ بھی سارے سارے اوریجنل ہیں میں اس کو مونٹائز ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے ای ون کے بھی آئے میں کس پر آٹھ سو آئے میں کسی پچھے سو آئے میں کس پر چھ ہزار سبسکرائبر ہیں تو چھ ہزار سکونٹ اگزیسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر تو میں اس کو اس طرف لے کر ہی نہیں جاتا میں کسی چینل کو میرے پاس مونٹائزیشن کی آپشن بھی ہوتی تو میں مونٹائز کرتا ہی نہیں ہوں میں سے کمائی کرنا ہی نہیں چاہتا میرے پاس کور بہت سے بزنس ہیں صرف ایک یہی نہیں ہے سی آئی ٹی سی بھی میرے پاس چینل ہے ایسی آئی ٹی سی جو کہ میں نے بنایا تھا ان کے لیے لارویل سٹوڈنٹس کے لیے میں وہ بھی لکھایتا ہوں اور اس کے علاوہ بہت سے پڑے ہوئے ہیں میرے پاس چینل سے رکھئے اس کے پر وان پینٹ فور کے سبسکرائب رہا ہوں لیکن اس کے پر ویڈیوز بھی ابھی میں نے ایک دو تین چار پانچ چھ چھے ویڈیوز نہیں ہیں بھی تو وان پینٹ فور وان کے سبسکرائب رہا ہوں اس کے علاوہ بہت سے چینل ہے جو کہ میرے پاس موجود ہیں لیکن میں کسی کو بھی وہ نہیں کرتا مونٹائز نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس کمانے کے اور بھو سے ذرائع ہیں اس لیے اچھا اینیوے ہم چلتے ہیں اور بھو سے ایک سنسنس کا بتاؤں گا جب یہ یوٹیوب پر ہم کورس کریں گے تو انشاءاللہ اس پر کبھی بتاؤں گا آپ کو بھو سے آتے ہیں چلے سٹوڈنٹس نے بھی تنجوائن کر لیے آڈینس کٹرول کے اوپر اس شو مور اوپشن پر جب آپ کلک کریں گے دیکھیں یہاں پر یہ ایج لیمٹ دے رہی ہے ہمیں دے رہے ہیں یہاں پر اٹھارہ سال یہاں پر پاکستان کی اوپشن دے رہے ہیں ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ڈیٹیلنگ بھی کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ہم جناب کرتے ہیں یہاں پر جیسے ہم انڈیا میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کو اپنے سیل آڈ کرنا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ ہم انڈیا کو بھی یہاں پر ایڈ کرتے ہیں تو یہ پاکستان اور انڈیا دونوں آپ کے سیلیکشن ہو جائیں گے دیکھیں اچھا پھر اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی آپ پین ڈراؤپ بھی کرتے ہیں ڈراؤپ پین میں نے کیا اور میں نے آپ پر جا کے کلک کیا تو یہاں پر پین ڈراؤپ ہو جائے گی یہ دیکھیں جے پور میں جا کے پین ڈراؤپ ہوگی ہے دس میل دکس کے یہ کام کرے گا اینیوی اس طرح سے ہم اس کی سیلیکشن کرتے ہیں ڈیٹیل سیلیکشن بھی ہو سکتی ہے اس کی مزید پاکستان کا ایڈیا میں اس کو کہتا ہوں بھی ہم اسلام بات کر دیتے ہیں تاکہ میں یہاں پر ملکیشن پر آتا ہوں میں اسلام بات دکھا یہ کام نہیں کریں دیکھیں ڈسربانس ہوگی ٹرینڈ آیا ہوگا تو آپ پہ ہی ہوگا میرا کمال پڑھاک چلا جانے ہیں اسلام بات کو میں ٹارگٹ کر لیے اچھا یہ جنب آپ نے خود اٹھا دی یہ ٹائم ہی ضائع کیا اچھا ایکسکلوڈ دس کسٹم آڈینس یہ کون سے ہم نے آڈینس کو اس میں نکالا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جس سے نا یو کیو جو سرچ کرتے ہیں ان کو نکال دیں ٹھیک ہے یہاں سے وہ دی نہیں ہے کسٹم آڈینس میں وہ چھتی نہیں ہے تو یہ اتنی آپشن استعمال بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس ہم ایک آم کرتے ہیں پلیز نہیں کریں یار شہیر صاحب نربانی کریں کم کرو تو کم کرن دیو دیسیبل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ میں ایسے پروفیشن سمجھ رہا تھا آپ لوگ لیکن آپ لوگ بھی بچوں لی رکھتے ہیں آتے ہیں جنار ہم وہاں پڑتے ہیں یہ ہمیں لوکیشن کی سیلیکشن کر لی اس کے بعد ہم نے منیمم ہم کہتے ہیں جنار بائیس سال کا بچہ ہو ٹھیک ہے جنار اس کے بعد جنار میں نے آپ کہتا ہے کہ ایگزیسٹنگ آورینس کو بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں جنار یہاں سے پھر ہم چلتے ہیں جنار ایڈوانٹی آورینس آورینس کی سیجیشنز ہیں ہمارے پاس کچھ میں یہ نہیں کرتا ہوں پلیس میں جنار شو مور آپشنز اس میں آتا ہوں جنار اس میں دیکھیں کیا آپشن ہے ہم آگے چلتے ہیں نیو انگیجمنٹ ایڈ ہم کسی ٹیپ پہ آجتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر بس تھوڑا سا ریگس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کسٹن دیتے ہیں یہاں پر پھر نیم دیا ہوں دوسرے جو ایڈ سے رہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بجل شیئرنگ ہوتی ہے بس جو اپشن دی ہیں اسی کو چیک ہی رہنا دے جو انچیک ہیں تو انچیک رہنا دیں فیس بک پیج اگر ملٹی پل ہیں تو یہاں پر شو ہوں گے کون سا پیج بھی آپ کرنا چاہ رہیں فیس بک پیج فیس بک پیج ٹھیک ہے جنار کنیک اکاؤنٹ اس کے بھی آج ہی جانے دیں ایڈ سے ٹپ کریئیٹ ایڈ اچھا یہ سنگل ایمیج والی دینی ہے ایک کیریزل دینی ہے کیریزل ہوتا ہے جو آپ کے پاس آتے کسی زمین ڈاٹ کاؤنٹ آتا ہے وہ پورے چھ ساتھ پلاتوں کے ایڈ آ رہے ہوتا ہے اس طرح کوئی اور کمپنی کا ایڈ آتا ہے چھ ساتھ پورا ایک سلائیڈر ٹائپ ہوتا ہے تو یہ سلائیڈر ٹائپ کے لئے یہ آپ نے اپشن یوز کرنا ہے اور اگر آپ ایک ہی ایمیج دینا چاہتا ہے اس کے لئے آپ نے یہ آپ اوپشن دے رہے ہیں تو یہاں پر آکے آپ ہیڈ لائن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ نیچے چھکتے ہیں دیکھیں کہہ رزل پر میں کلک کرتا ہوں یہ زیادہ افیکٹی ہوتا ہے زیادہ ایمیجز آپ نے دکھانی ہے تو یہاں سے آپ دکھا سکتے ہیں یہاں پر آکے جناب آپ اپنے کارڈز کو ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ ایمیج کارڈ کو دیکھیں آپ نے بس کس پڑے میں مینی کو کر رہے ہوں ہم ہائرنگ کر رہے ہیں گرافک دیزائنگل کی سٹورنٹ کونسلر کی الیکٹیکل انجینئر کی وغیر وغیرے میں اتنے زیادہ ایڈ کر دیئے اب یہ دکھیں ہیڈ لائن چیٹ ویڈ آس ٹھیکی ڈسکرپشن کونٹ ٹیک یا میں کہتا ہوں چیٹ ویڈ آس کر دیا اور میں نے لکھ دیا فری سبسکراب ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ چیٹ ویڈ آس یہاں پہ لکھا آئے گا اور یہ جو ڈسکرپشن اس کے نیچے لکھی بھی آئے گی ٹھیک ہے اچھا اب آج ہوں جناب یہ نیچے اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پریویو بھی دکھا رہا ہے دیکھیں انسٹاگرام کا بھی دکھا رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو فیس بک پہ یہ چیز پورا کے ریزے لکھنے سے آئے گا ٹھیک ہے اور ہر ایک پہ جا کے آپ پر سے پہ پھر 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 سکتے ہیں نیچے آتے ہیں یہ ساری ہماری ہیڈلائن سے ہوئے ہیں کارڈ ہیں جو بھی ہم نے بنائے تھے نزید نیچے آتے ہیں پرائمڈی ٹیکس کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی آپ دینا چاہیں اپنے پھر اکسل تلک کارڈو اکشن سینڈ ورس اپ میسیج ٹھیک ہے پھر اگر آپ آتے ہیں انہانسمنٹ بس ٹھیک ہے جناب اس سے ٹھیک ہے جناب 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 بس یہ کام کرنا آپ نے ٹھیک ہے نشہ آکے آپ ان کو پلیس کر دیا اور آپ نے اپنا کارڈ شٹ لگا ہونے چاہیے آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں سے آکے آپ نے پی کر لینا پر کلک کریں تو آپ کو یہ اس پر پیش پہ لے جایے گا اب آتے ہیں جناب آپ کے قریب پر دیکھتے ہیں جناب اللہ علیکم السلام ہاں جی آا دیو میں اب قوئسن کر لیکن پر پچھلا تو اسکا میں بتا چکا ہوں جناب میں کھول رہتا ہوں جی کومنٹ دیا ہے سب لوکل لائک آرڈینس اور کسٹم آرڈینس میں ڈیفرنس کی آئیں کسٹم آرڈینس میں اور لوکل لائک آرڈینس کیا مطلب ہو آرڈینس یار آپ خود کریئٹ کر کے نا کسٹم میں بھی یہ تھا کہ آپ پہلے یا تھوانسان اپنا کسٹم ہو جی کلیر کریں جا پہلے سن میں کسٹم سمجھ ہی نہیں آئے کہ لوکل لائک آرڈینس اور کسٹم آرڈینس بھی مابت باتیں آپ سی اپشن کی بات کریں ابھی دیکھ رہتے ہیں جس میں تھانا آرڈینس کنٹرل رہا ہے بس اس میں آرڈینس اٹھے ہیں ڈیفرنس میں آرڈینس میں آرڈینس میں آتے ہیں ہاں دیکھیں اس میں یہ نا مثال کے طور پر جب آپ لیڈز جنرائٹ کرتے ہیں یہ آتا ہے جو فارم ہونا آپ کے پاس لیڈز جنرائٹ کر دی ہو پھر آپ کے پاس جیٹیل ٹارگٹنگ ہونے چاہیے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو لیڈ کی کاؤس بہت زیادہ پڑتی ہے بہت سے میسیج تو بہت زیادہ پڑتا ہے لیکن لیڈ کی کاؤس آپ کو بہت پانچ رہتی ہے اب مثال کے طور پر آپ نے ایک فارم بنایا اور آپ نے سٹوڈنٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے جی اڈیشن کرنا ہو تو اب وہ فیس بک نے کہا ہے جی میں پچاس بندوں کو دکھاؤں گا اسے پچاس بندوں کو دکھا دینا ہے ٹھیک ہے اب وہ کون سے بندوں کو دکھا رہا ہے ممکن ہے وہ ایک ٹرماتر بجھنے کو دکھا رہا ہے وہ تو سٹوڈنٹ نہیں ہیں اب ڈیٹیل ٹارگٹنگ میں آپ نے اٹھارہ سے بائی سال تو لکھا تھا لیکن اب ڈیٹیل ٹارگٹنگ کریں کہ سٹوڈنٹ ہوں ایر 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 ای اس میں اور کون سے آڈینس ہے جو آپ مطلب ہوں سارا ہے جو ایکسکلوڈ کرنا ہے میرے خیرے ساتھ وہ آپشن آپ نے دکھئے آپ کچھ آڈینس کو ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے طرح سے اچھا پھر کچھ آڈینس ایسی ہے جو آپ جو فیس بوک خود سے پریفر کی ہوتی ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس نے آپ کو پیج لائی کیا ہوا ہے کچھ وہ آڈینس ہے ٹھیک ہے کچھ اس نے پہلے سے سیلیکشن کر کے دیئی ہوتی ہے کہ اس پہ آپ چلا رہے ہیں کچھ ایسی ہوتی جو آپ نے خود کرنی ہوتی ہے جیسے اس کو مقالباً آپ کسٹم آڈینس بہو رہے ہوں گے جو آپ خود سے کریئیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے اس علاقے ملاقہ آپ نے کمپین کرنی جیسے میں نے لاہور میں ہوں یا میں اسلامباد ہوں تو میں نے فیز بہلی ہے فیز ایڈ ہی کہ سلوینٹس کو یا ان کے والدین کو ٹارکٹ کرنا ہے بچوں کو ایڈمیشن کے لئے تو میں ان کو جاک ٹارکٹ کرنا ہے اس لئے کیسے اچھا اب اگلے کوشن کو جلتے ہیں انٹرنیشنل ایڈائزمنٹ کی وقت ہے کیا اچھا دینا آجے جلتے ہیں انٹرنیشنل ایڈوٹائزمنٹ کی کرنا ہے یہاں آپ کے پروڈکٹ کے پر ریبنٹ کرتے ہیں اگر آپ نے مثال کے طور پر کپڑے لیڈی سوٹ بیچنے ہیں تو پھر آپ کا انٹرنیشنل پر کیا کریں گے ٹھیک ہے اگر میرا سکول ہے یہاں پر اسلامباد ایف سکس میں ہے تو میں اس میں سکولنٹس لانا چاہ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ایف سکس ایف سیون جی فائف جی سیون جی ایڈ یہ جو مارا علاقہ پورا جو جو جی سیکٹر ہے اسے ایف سیکٹر سے ایف سیکٹر سے آسکر ہیں تو میں انہی کو ٹارگٹ کرو گا بجائے میں راول پلڈی کے وہ فائضہ بار سے آگے کے علاقے میں ٹارگٹ کروں رواد کو ٹارگٹ کروں میں کبھی بھی ان کو ٹارگٹ نہیں کرو گا کیوں کہ دوسرے سونٹ آنے ہی نہیں لگا تو سپیسیفک ایلیے کو میں ٹارگٹ کروں گا لیکن اگر میں نے مثال کیا تو میں یوٹیپ سبسکرائبر کی بات کیے بھی میں چاہتا ہوں یہ لوگوں سے چیز پرچیز کریں یہ میری ایک رڈکٹ ہے دیجیل مارکٹنگ کی رڈ کر سکتا ہوں اس کے لئے میں یہاں پہ کیمپین چلا سکتا ہوں ابھی بھی بیرمانس تقریبن 250-260 سے زیادہ کلائنٹس ہیں جن کا میں کام کر رہا ہوں یوٹیوب کا بھی فیس بک کا بھی انسٹاگرام کا ٹک ٹاک کا اور وہ سے پلیٹ فارم کا اینیوی آگے چکتے ہیں آگے چکتے ہیں آڈینس ہیں خود کرے کریٹ کرتے ہیں وہ خود ویڈیو میں نہیں آتی نہیں آپ نے خود کرنی ہے اور وہ بلکل آتی ہے فیس بک بھی دیکھیں کچھ فیک دیتا ہے آپ کو لیکن دس میں سے دو تین دیتا ہے فیک بکائے ساتھ ٹھیک ہوتی ہے اس کی لیڈز ہوا آپ کی دلیٹ کرتے ہو رہا تھا ڈیٹیل ٹارگٹنگ کے فائنڈ کرتے ہوئے بتا دیں بیسٹ ہمارے کیا ہے یہ تھوڑا سا آڈیو میں کرنے کیسے تو ایزی ہوئی تھا میرے لیے آڈیو کیسے میں آتے ہیں جنہا میں آپ لوگ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں میں آپ لوگ کو اپشن دیتا ہے آپ لوگ انمیوٹ کر کے کرسن کرتے ہیں کہ کسی نے بھی کرنا چاہتے ہیں ایزی ہو جائے گا سر کلائنٹ کیسے فائنڈ کریں گے ہونے کلائنٹ اب دیکھیں آپ پھوڈک کے اوپر ڈیپینڈ ہے نا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے سٹوڈنٹ ہے اس کو اگر آپ نے سرچ کرنا تو میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اسی طرح کسی اگر آپ نے موبائل بیجھ رہا ہے اگزاپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے موبائل سیل آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جناب یا اچھے ایک ریل اگزاپل دے رہتے ہیں کاسمیٹک سیل کرنا ہے اب آپ کو بتا ہے مردوں کو ہی پورتوں کو ضرورت ہے جو فیس کیا ہوتا ہے وہ فیس ماسک ہو گیا اور یہ فیس پورٹر ہو گیا ٹھیک ہے اس ٹائب کی یا لپسک ہو گیا لڑکیوں کو ضرورت ہے آپ نے لیلیز کو ڈالگرپ کرنا ہے اب کتنے سال سے کتنے سال کی کرنا ہے آپ کو بتا ہے کہ اٹھانہ سال سے یا پندہ سال سے رہ کے تیس سال کی ایج کی لوگ ہیں پرچیز کریں گے اسے اوپر لے بھی پرچیز کریں گے یا پندہ سال سے تیس کریں اٹھانہ سال سے بیس سال سے تیس کریں بیس سیلیکشن کی آپ نے ٹھیک ہے اسی طرح کیس جنرل میں آپ نے لیلیز کو سلیکشن کی فیمر سلیکشن کی اس میں بھی کہتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں صرف کراچی میں ڈیلیور کر سکتا ہوں کراچی سے بائل میں اسلامباد میں ڈیلیور کر سکتا ہوں تو آپ کراچی سلیکشن کریں کراچی کے خاص کے لیے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ پر سلیکشن کریں کی طریقہ کر رہتا ہے کراچی سے راپر کرنے کا چاہیے آگے چلتے ہیں کس طرح کے پر ٹیسٹ وے پتہ دے یا آڈیو میں کوئیسن کریں بھی یہ سیلیکی کی سمجھتی ہے اچھا پھر یوٹیوب کی جب آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا طریقہ کہا رہا ہے میں نے آپ کو بدایا تھا کہ ٹائٹل آپ نے وہ رکھنا ہے جو لوگ سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب کی جب بھی آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے طریقہ کار بھی سننے کے جب بھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اس کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے آپ نے مثال کے طور پر ایکزامپل دیتا ہوں یوٹیوب پر آپ نے ایک ویڈیو بنائی ٹھیک ہے اور وہ ویڈیو تھی آپ لوگ دیجنل مارکننگ سے رہے ہیں ٹھیک ہے اب لوگ آپ جا کے کیا سرچ کرتے ہیں آپ نے ایک نارمال یوزر بن جانا ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے ہو رہے ہیں آپ نے چیز دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ نارمال یوزر جا کے لکھتا ہے کہ ڈیجنل مارکننگ کورس سوشل میڈیا مارکننگ کورس یا اس بھی کچھ چیز لکھتا ہے ہاو ٹو ٹارگیٹ ہاو ٹو ٹارگیٹ ہاو ٹو فائنڈ آر آن ٹارگیٹڈ آڈینس ٹھیک ہے اس طریقے سے یا ہاو ٹو سیل پروڈکٹ آن فیس بوک ٹھیک ہے اس طریقے سے جو یوزر لکھتا ہے زیادہ ٹرم یوز کرتا ہے اس طریقے سے جو یوزر لکھتا ہے جب وہ ٹائٹل سیلیکشن کر لیں آپ نے چیٹ جی پٹی اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے میں کل تک ہاتھوں آپ چیٹ جی پٹی اوپن کر کے آپ نے ٹائٹل اس کے اندر لکھنا ہے اور کہنا ہے موہ ٹائٹل لائک نیس اس نے اور زیادہ ٹائٹل دے 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 گا اس میں جو آپ کو بیسٹ لگینا وہ آپ کو بیسٹ کر دینا ٹھیک ہے پھر ٹائٹل کے اندر آپ کے چینل کا نیم بھی ہونا چاہیے ٹائٹل کے اندر اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ اپنا نیم بھی لکھ سکتے ہیں آپ جو لکھیں گے وہ ہی چیز ڈیٹ پر سرچ ہوگی میں نے جیسے مسٹر ٹوکری پرو دکھا ہوا ہے ویڈیوز کی ٹائٹل میں تو جب میں آپ کا چینل کیوں نہیں آتا میں اگر مسٹر ٹو ٹو ٹ پرو کرتا ہوں میرا ہی چینل کیوں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ٹائٹل کے اندر یہ دیکھیں کوئی بھی ٹائٹل دیکھیں یہاں پر ٹائٹل پرو لکھا ہوگا اس لئے میرا چینل ہی آتا ہے کیوں میں نے ٹائٹل میں چینل کا نیم دے دی ہے یہ چیک کریں اس کا ٹائٹل ہوگا تو میں آپ پہ دکھاتا ہوں یہ چیک کریں مسٹر ٹو ٹو ٹ پرو کوئی سٹوڈنٹ آ کے لکھتا ہے کوئی بھی سٹوڈنٹ اس طرح بھی لکھ سکتا ہے اس طریقے سے بھی لکھ سکتا ہے اس طریقے سے بھی تینوں طریقوں کا دے دیا میں نے تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو پر ٹاپ ہے اس سرچ ٹر میں اور وہ بھی آ رہی ہے یہ کیسے آ رہے ہیں آپ لوگ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کچھ چیزیں میرے پاس ایکسٹر آ رہی ہیں آپ لوگ کے پاس نہیں ہیں یہ انشاءاللہ بات دوں گے کیوں آ رہی ہیں اچھا جب آپ نے ٹائٹل لکھ دیا جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے کمپلیٹ ٹریننگ فار بگنرز لوگ یہ سرچ کر رہے تھے میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ لوگ یہ ٹرم یوز کر رہے تھے کمپلیٹ ٹریننگ فار بگنرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ٹائٹل لکھ دیا اس کا آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے چیٹ جی پیٹی کے اندر اور اس کو کہنا ہے جی پروائیڈ می ڈسکریپشن کو آپ کو ڈسکریپشن دے دے گا پھر اس کو پروائیڈ می ٹائگز آپ نے ٹائگز اپلوڈ لکھنا ہے اس کے تو اس طریق سے آپ لوگ یہ اس کو لے کر چل سکتے ہیں اور کسی کا ایک پسچن ہے یوٹیوب ویڈیو اپلوڈنگ سے یا کسی اور چیز سے اور کسی کا ایک پسچن ہے تو بتائیں نہیں تو ہم اس کو سکشن کو اینڈنگ طرف لے بھی چلتے ہیں کہتے ہیں مزید آپ کو ویوز لاکھ انکھا دیتا ہوں یوٹیوب کے پر ویورشپ لاکھ انکھا دیتا ہوں اور ٹیک ٹاک کا کسی نے کہا دیتا ہوں ٹیک ٹاک پر بھی لاکھ دیتا ہوں فیس بک پر کہیں گے فیس بک پر لاکھ انکھا دیتا ہوں آپ کو ویڈیو سا سر ویڈیو سن کر دیں برپل ویڈیو بھی آپ کو جی ملے گی ویڈیو میں آپ کو اس کے بعد شیئر کر دوں گا کلاس کے ٹریننگ کی اس طرح کریں گے بیس بے بتا دیں ٹھیک ہے ٹریننگ کس جس کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈنگ ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹریڈنگ کس جس کی ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جناب فرکان علی صاحب ہیں فرکان علی صاحب یہاں بھی کومنٹ کر رہے ہیں ٹریننگ کی اس قسم کی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو بتاتا ہوں اون لائن جو اوکٹا ایف ایکس بھی ہے وہ اس سب کی اپنیشن پر کرنا چاہ رہے ہیں میرے خیال ہے آپ اسی طرف جا رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں اوکٹا ایف ایکس کی ٹریڈنگ کی ہے ان چیزوں میں نہ بڑھیں کمائیں کمائیں سکھنا کمائیں حلال کمائیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ جو میں سب سے دے رہا ہوں آپ کو یوٹیوب کے سبسکرائبر اور یہ اور دوسری کسی لی آپ یہ سبسکرائبر دیکھ کر آگے ریسیل کرنا اپنا چینل بنائیں اپنا چینل سے کمائیں ٹھیک ہے وہ زیادہ بہتر ہے اب یہ آپ اوکٹا ایف ایکس پر چلے جائیں اور اس ٹیپ جو دوسری کسی اپکیشن پر ہیں جہاں پر شریعت کمپلائنس بھی ہے مطلب شریعت کے لحاظ سے وہ چیزیں درست بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان پر آپ کیوں جا رہے ہیں آپ سیڈی اور حلالت اور جائز چیز کے اوپر آ رہے ہیں سر فیس بک کی امونرائزیشن پاکستان تو اویلیبل نہیں ہے نہیں آپ کو کس نے کہا ہے یار بلکل اویلیبل ہے وہی سر یوٹیوب کے لیے بھی کورس بنا دے ٹھیک ہے جی نیکس یوٹیوب کا کورس کروا لے گا آپ کو سر یوٹیوب پر اسلامی چینل ورک کرے گا بلکل کرے گا جناب آپ کو اس میں بلکہ زیادہ فائدہ ہوگا اور میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جن پر کپی رائٹ کلیم نہیں آتا یہ بڑے پتر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جیسے سورہ رحمان ہے بہت سورہ رحمان کے اوپر کپی رائٹ آئے گا لیکن بہت سورہ رحمان ایسی ہیں جن کے اوپر کپی رائٹ نہیں آئے گا لیکن بہت سکر تو یادی ویڈیوز مل جائب تینٹین چاچا جگہ بہت سورہ رحمان دیکھ بی بچانٹ یادی ایک ممن کرنا بہت سر یادیوز تیر تینٹیED بھیoid بہوزیو ہے آمنا اب اوپر بہت سر یادیوں اور اس میں ایک اور چیز آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز لیمتا ہوتا ہوں جب بھی اسلامی چینل بنائیں اس کا نیت اچھی رکھیں کمانے کی نیت نہ رکھیں بس نیت اچھی رکھیں لیکن میں لوگوں تک یہ دیر پھیلانے کی کوشت کر رہا ہوں ساتھ آپ کا ذمناً بشک نیت کر لیں ٹھیک جی آپ کو کبھائی آئیت بھیلوں گا اس طرح سے نیت کر لیں لیکن مین نیت آپ نے اچھی رکھنا ہے اچھا آگے جاتے ہیں سر لیکچر اپ ڈیٹ کر دیں جی بلکل میں ابھی اپلوڑ کرتا ہوں بلکل پر اسلام چینل ٹھیک ہے جی سر ویوز کم آتے ہیں اس کے لیے بلکل جی ویوز ابھی ایک منٹ میں جی ایک ازار آجیں کی ٹنشن کیوں لے رہے ہیں آپ ویوز کی آگے چلیں اور جنر ویوز ہوں گے ریٹیننگ ہوں گے اچھا جی آگے چلیں جناب اوٹو کرسن یہ سب کو جناب آپ کو پہلے تو میوٹ کرتا ہوں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ آپ لوگ کو میوٹ کرتا ہوں جی جس کو ضرورت ہو وہ پیسن کریں جس کو ضرورت ہو آپ نے آپ کو انمیٹ کریں سر ویوز کم آتے ہیں جی اپنا چینل کا لنک شیئر کریں جناب دیکھتے ہیں کم ویوز کہاں پر آ رہے ہیں آپ کے بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو سجیشن بھی دے دوں گا کہ آپ ویوز کو کیسے بڑھا سکیں جی ہمارے پر صرف ڈیڑھ منٹ باقی ہے ڈیڑھ منٹ میں جس میں جو کرسن کرس کرنا ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہم کوس کو انڈ کریں گے یوٹیوب کا کوس آپ کریں جی کروائیں یوٹیوب کا بلکل ہم ایک کلاس الگ سے رکھ لیتے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ رکھ لیتے ہیں اور اس پر جناب ہم یوٹیوب کا مکمل کوس کرواتے ہیں کیا ہم خود شارٹس ایڈٹنگ کر کے یوٹیوب پر لیر حاصل کرسکتے ہیں یا شارٹس سلسے میں نہ پڑنا اس کے لیے کریٹریہ بہت سکتا ہے 10 ملین ڈیو سٹائیں گے اور شارٹس کو ایڈٹ کرنے میں اس سے ساتھ بہتر ہے آپ ویڈیوز بنائیں ٹھیک ہے اور یاد رکھیں یوٹیوب کو کامیاب بلدہ ہو ہے جو کہ انٹرسٹنگ ٹاپی کو لے کے چلتا ہے ٹھیک ہے آپ ایسی ویڈیو بنائیں جو انٹرسٹنگ ہو ٹھیک ہے اوریجنل ہو جو پھر لوگ دیکھیں بھی اس کو اگر آپ پانٹر اوریجنل ہوگا اور انٹرسٹنگ ہوگا یاد رکھیں آپ کی ویورشپ آٹومیٹکلی آئیں گے سٹارڈ میں آپ تھوڑی سی محنت کر لیجئے گا پرچیس کر لیں یا لے لیں ویورشپ لیکن اگر انٹرسٹنگ کانٹنٹ ہوگا تو آپ کی ویورشپ آٹومیٹکلی آئے گی اچھا جناب ہم چلتے ہیں جناب آگے سر یوٹیب سبسکرائبر کیسے آئیں گے وہ بتا چکا ہو آرے لی ویڈیو ایڈز اپلوڈ کس طرح کریں کرتے ہیں ویڈیو ایڈز ویڈیو ایڈز وہ تو یوٹیوب خود با خود لگا دے گا وہ تو یوٹیوب آپ کو خود با خود لگا دے گا جب آپ کی چینل مانٹ آئی سر آپ نے ٹک ٹاکر نہیں بتایا فالورز اور ویوزپ کا بجن آپ مجھ سے رابطہ کریں کلکل آ جائیں گے میں نے جب آپ کو بتا دیا میں جب آپ کو بتا دیا ہراملی بڑھکٹھے چچک چاہیے پچاس دار چاہیے دو لاکس چاہیے پچیس ملین چاہیے ابھی آ جائیں گے دس میرے آ جائیں گے میرے پورتہ ہے بنگرہ دیش گرoup کی چاہیے پاکستان کے چاہیے اینڈیا کے چاہیے امریکہ چاہیے انگلیش بولنےرہ چاہیے کہاں کے چاہیے سب آ جائیں گے تویوٹیوب سبسکرائیور کا پھر صرف بتا دیں کیسے ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ ہم ریکارڈنگ مند کرتے ہیں کیونکہ ریکارڈنگ ہماری تقریبن یہ ہو چکی ہے